ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں یہ سارے کے سارے ڈنگٹ پاؤں لوگ ہیں آپ سموک کو سکولوں کو رو رہی ہیں میں ریزلٹ سے اخلادہ کراچی کے ایک پرسنٹ بھی بچہ پاس نہیں ہوا یہاں حکومتیں بھی ڈنگٹ پاؤں ہیں اور ہم ایز انڈویجولز بھی ڈنگٹ پاؤں ہیں اس پورے نظام نے بوٹوں پر جرابیں اور سوٹوں پر بنیانیں پینی ہوئی ہیں ہر جگہ ڈنٹنگ کے بغیر پینٹنگ جاری ہے اس ملک میں اور یہ اب سے نہیں جاری یہ پراببلی پراببلی ڈے ون سے یہی ہمارا ایٹچوڈ ہے آپ یقین کرو جب سلسلہ اس ملک میں جالی ذاتوں کا ملک کے ساتھ پیدا ہوا اور جالی کلموں کا اس زمانے میں بھی ایک موو چلی تھی کہ یہ جالی کلم وغیرہ وہ بھی نہیں ہوئے سو یہاں کوئی بھی ڈھنگ کا کام اس کی وجہ ہے ہم شارٹ کٹ کے عادی ہیں لوگ بھی یہی کچھ سننا چاہ رہے ہیں آج آپ کوئی ایسا لیڈر آئے باہر جو کہے گا جی جو کہے کہ it will take me minimum 10 to 15 years اس ملک کو نومل کرنے اور پٹڑی پر چڑھانے کے لیے آپ یقین کرو اسے پانچ پرسنٹ لوگ بھی ووٹ نہیں دیں گے شارٹ کٹ ڈراما گیری یہ کلچر ہے ہمارا اور یہ اس طرح نہیں ہونا اس کے لیے بہت لانگ ٹرم بہت زیادہ اور بنیادی طور پر ایک تمیز کی بھی ضرورت ہے آپ سوچ آن سوچ آف رویہ سے جب تک نہیں نکلتے جب تک آپ کا بنیادی کلچر تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سارے مسائل آپ سموک کو رو رہی ہیں یہاں کیا ٹھیک ہے جو آپ اکیلے سموک کو آپ نے اٹھا لیا ہے میرے معنی آپ کی بڑا خوش ہو رہا ہوگا سیلبریٹ کر رہا ہوگا سموک کے بھی وہ سٹریٹ سٹریٹ ٹاک میں وہ بیسہ بنا ہوا ہے باقی کیا ہے جو آپ اکیلے سموک کی بات کر رہی ہیں باقی کون سا مسئلہ ہے آپ سکولوں کی بات کریں سکولوں کے حالات دیکھو آپ بلکل یہ ایک جزب ہے کل کا آپ کا پورے کا پورا کل بدصورت ہے دگڑا ہوا ہے اور آپ وہ لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو چوروں کو کہتے ہیں اس ملک میں چوری روکو ڈکیتوں کو کہتے ہیں اس ملک میں ڈکیتی روکو آپ لوگ بیماریوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ صحت مندی نہیں ہونا مدتوں سے کہہ رہا ہوں جو مرضی کر لو الٹے لٹک جاؤ آپ تو آپ کا تو ٹریک بھی اکڑ چکا ہے ایک زمانے میں تھا نا کہ گاڑی پٹڑی سے اتری ہوئی ہے آپ کی پٹڑی بھی بک چکی ہے دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا کیا ہے